مکرم جناب صاحب زادہ سلطان احمد علی صاحب چشم و چراغ خانوادی حضرت سلطان باہو اور سربراہ مسلم انسٹیٹیوٹ اسلام آباد ایکسیلنسی خزر فرہادوف آنریبل ایمبیسیڈر آف ویری فرینڈلی کنٹری آزربائیان اور اس ریسپیکٹی میسیز جو ہیرے کنٹری کریست یہ ایویٹ بہترینی 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 ہیرے بہترینی بہترینی میرے بہت ہی محترم دوست گرامی قدر جناب کاشف منظور صاحب سینئر بیروکریٹ ہیں اور حسن اتفاق سے پڑھے لکھے ہیں انہوں نے خود پڑھا اور لکھا اور ترجیحن انہوں نے پنجاب کی پبلک لائبریریز کے سروراہ ہونے کے ایک مشنری اس کو اہدے کو اختیار کیا اور واقعی صحیح معنی میں علم و دانش کی خدمت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں شرطیہ یہ کہتا ہوں اجنبی کے طور پر جائیں یہ لائبریریز کے حوالے سے جو خدمت ہوگی آپ کی انشاءاللہ احترام کے ساتھ آپ کو بہم پہنچائیں گے ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ لاہور سے صرف اسی کام کے لیے تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی اور بہت ہی فکرہ فروس گفتگو کی میرے بہت ہی مہربان دوست بھائی فیمیلی ویمبر اور ریسپیکٹڈ کو لیگ محترم جناب ڈاکٹر راشد حمید صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا تمام امور میں میں ایک آرگنائزیشن میں سیکنڈ ان کمان رہا ہوں اور مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اگر پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ کام کرنے والوں کا حتیٰ کہ اگر دوسرے نمبر پہ کام کرنے والے کا اپنے سربراہ کے ساتھ ٹھیک معاملہ نہ ہو تو وہ آرگنائزیشن آگے نہیں بڑھتی اس لیے ان کی بڑائی ہے انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا وہ شاید میری عمر اور سفید بالوں کا لحاظ بھی بہرحال من دے نظر رہا آپ کو سادی کا وہ شیر کچھ دوستوں کو یاد ہوگا کہ مرا میدہد وقت وقت ان امید کہ حق شرم دارد زموی صفید تو یہ اللہ بھی سفید بالوں کا احترام کرتا ہے تو نگٹ صاحب نے کرم کیا ہوا ہے میں ان کا ممنون احسان ہوں فارملین ہی میں ان کی غیر موجود کی میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَكُمْ کہ آپ شکر کریں گے اللہ تعالی نعمتوں میں اضافہ کر دیں اور من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا بزرگ و برتر کا شکریہ بھی ادا نہیں یہ مولانا رومی نے ترجمہ کیا مسنوی میں شکر نعمت نعمتت افزن کنت جب ہم میں سے کوئی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور کفر نعمت از کفت بیرون کنت انکار نعمت ہے جو وہ تیرے ہاتھ سے نعمتیں چین لیں سو ہم سب کا فرض ہے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں ان سب دوستوں کے ساتھ ساتھ میں آپ سب دوستوں کا جو یہاں تشریف فرما ہے پہلی نشستوں میں تشریف فرما ہوئے جنہوں نے پردہ گمنامی میں رکھ میں شکر گزار ہوں اور نایت ممنون احسان کہ جناب پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد چیرمین فیڈرل ہائر ایڈوکیشن کمیشن اتنی معتبر سماعت ہے چونکہ کم مجسر آئیں گی کم ٹائم کے باوجود بھی میں دو چار منٹ صاحب زادہ صاحب کی اجازت سے پھولینا چاہوں گا بلکل مختصر اور سادہ سی بات ہے برے صغیر میں متحدہ ہندوستان میں صدیوں سے مسلمانوں کا بہت عالی انداز میں رہن سہن رہا ہے حکومتی اہددار رہے برے صغیر میں بہت ہی بڑے ذمہ دار تھے جو مسلمان تھے کمیٹڈ تھے اور پریکٹیسنگ تھے اور مسلمان تہذیب و تمدن کے لیے جان دینے کو تیار تھے اسی کے ساتھ ساتھ برے صغیر میں غیر معمولی مہارت رکھنے والے انجینئر تھے زیرات کرنے والے کاشتکار تھے تاجر تھے سیاستدان بھی تھے ساری فیلڈز کے بہت سے لوگ تھے عالی مقام رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے مسلمان کلچر کے لیے اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے ان کا دل بھی اخلاص کے جذبات سے لبریس تھا لیکن یہ کہ مسلمانوں کو اپنے تہذیب و تمدن کے ساتھ آزادی کا سانس لیتے ہوئے اپنے نارند کے ساتھ زندگی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک خطہ زمین کا خواب جس نے دیکھا وہ ایک شاعر اور عدیب تھا سو آپ کسی بڑے مقام پر بیٹھے ہوئے آدمی کی عام گفتگو سن لیں ان کو کوئی کام کسی کو کہنا ہو کہ کام ہے اہم کس کے ذمہ لگائیں تو وہ نام بتاتے ہیں کہ فلان کا دیکھ لگا تھے یار وہ شاعر آدمی ہے اس کا مطلب ہے بیکار آدمی ہے دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو کہ تشریف فرما ہے سائنس ایر ٹکنالوجی کی ترقی ایک عالی تخیل کے بعد ہوئی ہے کسی بنیادی بات ایک معاشرہ اور سماج ہے جس کا فرد ایک اکائی اور یونٹ ہے یہ مغربی ملک جو ترقی آفتہ ہے سب سے زیادہ احترام وہ فرد کو دیتے ہیں یہی فرد اجتماع کی شکل اختیار کرتا ہے اجتماع کے رہنے سے انہیں کی جگہ سٹیٹ ہے بندے کو احترام دیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے ورنہ نہیں اس سماج اور بندے کی کچھ ضروریات مفکرین تائے کرتے ہیں حالات تائے کرتے ہیں انجینئر ڈیزائنر سائنس کے ماہرین ٹکنالوجی کی ماہرین ان اجادہ ان ضروریات کے تحت اجادات بناتے ہیں ان اجادات کے ہزار فوائد ہوتے ہیں لیکن دس پندرہ نقصانات بھی ہوتے ہیں ان فوائد کو بہتر کرنا یقینی بنانا اور ان کے نقصانات کو کم کرنے کا کام پھر ماہرین سماجیات کے ذمہ آتا ہے اس بنا پر انجینئرنگ ٹکنالوجی معاشیات سیاست تحزیب و تمدن کلچر عدب زبانوں اور فنون لطیفہ کے ساتھ چلتے ہیں اس کے بغیر ممکن نہیں یہ جو ہمارا تصور ہے ڈیولپمنٹ اور سسٹینبل ڈیولپمنٹ اور ہم بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ نالج بیسڈ ایکانومی یہ بلکل صحیح نعرے اور شعار ہیں لیکن ہم اس خوش قسمت ملک میں رہتے ہیں جس کے آزادی دینے والے تصور جس کا دینے والے دو عظیم لیڈر دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لوگ تھے ایک پی ایش ڈی تھا وہ بھی لا اور ایک بارٹ لا تھا بیرون ملک سے پڑھے تھے بہت اچھے علم کے اور تحقیقی مزاج کے حامل تھے سو یہ ملک وہ ہے جس کی ترقی صرف نالج بیسڈ ضروریات کے تحاظ نہیں یہ تو بنائی نالج بیسڈ پہ ہے اور علم اقبال اور قائد اعظم اگر بیرون ملک نہ جاتے اور وہ دنیا کو اس قریب سے نہ دیکھتے تو یہ خواب کسی نے نہیں دیکھ رہا ایک بات ہوگی دوسرا یہ ہے کہ میں جرد کر رہا ہوں ڈاکٹ سب بیٹھے ہیں میں ملازمت کرتا رہا اب بھی بھی شاید میں کوئی اور کام نہ کر سکوں خاصہ عرصہ ملازمت لیکن میں اب اس بات کا مبلغ ہوں کہ ملازمت میں ہے کچھ نہیں ہاتھ پھیلانے سے زیادہ پھیلے ہوئے ہاتھ پر کچھ رکھنا بہت اہم ہے اور میں دوستوں کو بہت تفصیل سے باتیں ارز کرنے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ اگر علم محمد اقبال اور قائد اعظم سرکاری ملازم ہو جاتے تو پاکستان نہیں بننا تھا ان کو ساری دن کی اپنی ایسی آرین ٹیک کرانے پر لگ جانے تھی پرموشنوں پر لگ جانا تھا تو اس بنا پر اس پر بھی سوچ لیں میں صاحب سے رہے یونیورسٹی میں چونتیس پہتیس سال کام کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ ایف ای بی اے یا ایف ای سی بی ای سی کر لیتا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک کام کرتے ہیں یہ کہتا ہے میں کوئی کام ملازمت نہیں مل رہی تو یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی ہم نے تربیت میں کہیں کمی کر لی آپ یقین کریں آپ کے قرب و جوار میں بہت کم پڑھے لکھے ہوئے لوگ جب آگے اپنے کاروبار کی طرف آئے تو وہ بہت آگے نکل گئے سرکاری ملازم کوہلو کے بیل کی طرح یہ اس دائرے میں پھرتا رہے گا صرف اس آپشن اور آزادی کے ساتھ کہ یہ اپنی سپیڈ پانچ کلومیٹر سے سات کلومیٹر فی گھنٹہ بنا لے اس سے باہر نہیں نکل سکتا سو یہ باتیں میں واپس اسی طرف آتا ہوں کہ مفکرین سوسائٹی اور سماج کے ماتھے کا جھمر ہوتے ہیں جن کے ہاں یہ موجود ہیں وہ فخر کریں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مفکرین خاص طور پر اللہ ما اقبال ہمارے تمام ہمسایہ ممالکوں تمام مشرق و مغرب کے ممالک میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جائیں انقلاب ایران کے تو نارے ہی از خواب گرانخیز سے ہوتے تھے ترکی کے بارے میں اللہ ما اقبال کا آپ تصور دیکھ لیں افغانستان ایک کتاب آپ پڑھ لیں سفر افغانستان یہ اس نے لکھی ہے سید سلمان ندوی نے یہ تین لوگ اللہ ما اقبال سراس مسود اور سلمان ندوی افغان امیر کی دعوت پر افغانستان گئے اور اس میں بڑی سراحت اور وضاحت سے لکھا ہے یہ جو افغانستان میں جدید تعلیمی نظام ہے اس کا ڈھانچہ اور خاکہ اللہ ما اقبال اور اس دو لوگوں نے تیار کیا تو وہاں پر بھی آپ ساہدزادہ صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں افغانستان میں ایران میں سنٹرل ایشیا کی تمام سٹیٹس میں آذر بیان ہوئی آپ اقبال کا بڑا نام ہے اس لیے کہ اقبال اس روایت کا امین ہے جو اسلامی تہذیب و تمدن کے درخشن نظام کو آگے بڑھاتی رہی اور یہ کتنی خوش قسمتی ہم پاکستانیوں کی ہے کہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا صوفی جس کی آج مشرق سے زیادہ مغرب میں تقریباً پرستش ہو رہی ہے اس کی مسنوی کے لولے لنگڑے ٹراسلیشنز اس کے لکھی ہوئی چیزوں سے اخذ شدہ مبہم سی باتیں بھی بیسٹ سیلرز ہیں اور آپ نے الکیمیسٹ ناول پڑھا ہو یہ مسنوی معنوی سے محقوظ ہے اور اور بھی کئی چیزیں ہیں یہ جو بڑے بڑے لکھنے والے ہیں انہوں نے اس سے اخذ کیا ہے اور بچہ کہتا ہے میں نے وہ فورٹی رولز آف لف پڑھی ہے یہ مولانا رومی کی مسنوی کا بلکل ایک چربہ سا معمولی وہ بھی ترجمہ شدہ ہے جس میں وہ نیت تو ہمارا جو رہنما اور اس ملک کا تصور دینے والا قومی شاعر اللہ محمد اقبال ہے وہ پوری دنیا میں مولانا رومی کا سب سے قریبی مقلد ہے آپ اسرار خودی کے پہلے تین شیر درجہیں جو یہاں پڑھے بھی گئے ہیں وہ مولانا رومی کے ہیں دے شیخ با چراخ ہمی گشت گرد شہر کز دامو دد ملولمو انسانا مارسوس زین ہم رہانے سست اناصر دلم گرفت شیر خداو رستو میں دستانا مارسوس گفتند یافت مینہ شود جستائیم ما گفتند کے یافت مینہ شود آنا مارسوس ویسے یہ تین شیر تو اللہ محمد اقبال نے ایک خاص مقصدیت کی وجہ سے منتخب کی ہیں ورنہ اس غزل کا مطلع شاکار ہے تغزل اور رومانویت کے اعتبار سے کہ بنو ماہ رخ کہ باغ و گلستانا مارسوس اے میرے محبوب تو اپنا چہرہ دکھا کہ مجھے باغ اور گلستان دیکھنے کی آرزو ہے بے گشائے لب کہ کند فراوانا مارسوس تو اپنے لب کھول کہ مجھے بے تہاشا مٹھاس کی ضرورت اس سے شروع کیا ہے یعنی تصور مسنوی اسرار خودی کا یہ ہے ایک کامل رہنمائی کرنے والے انسان کی ضرورت اور آگے مسنوی شروعی نوجوانوں سے ہوتی اور چوتھے تیسرے بند پر اللہ محمد اقبال پیر رومی را رفی کے راہ ساز تا خدا بخشد تراث سوزو گتاز زن کے رومی مغز رہ دانت دے پوست پائے او محکم فتد در کوئے دوست پیر رومی ان امام راستان آشنا یہ ہر مقام راست آگے اور کہتے ہیں من کے مستیہ زی صحبہ اشکنم میں جو اس کی مانوی شراب سے سرمست ہوتا ہوں زندگانی از نفسہ اشکنم میری مانوی زندگی اس کے سانسوں کی مرہون منت ہے اور جگہ جگہ اس کی مسنویوں کے وزن میں مسنوی مانوی کے وزن میں اپنی مسنویاں لکھی اور جگہ جگہ یہ اچھا یہ اس روایت کو ہے خود مولانا رومی نے کمال ایسار والا شخص تھا اس کے چھبیس ہزار مسنوی کے اشار ہیں اور چھلیس ہزار دیوان شمس تبریز یا دیوان کبیر کے اشار ہیں صرف پہلی مسنوی کا دفتر اول چھوڑ دیں باقی پانچوں دفتر میں پہلے اشار حسام الدین چلہپا کی تعریف میں جو اس کا جانشین تھا اس سے نسبت والا تعلق تھا اور اسی کی تعریف سے شروع کیے اور کہیں ایک جگہ بھی مولانا رومی نے دیکھیں آج ہم دو شعر ہم میں سے کوئی لکھ لیتا ہے چار شعر لکھ لیتا ہے اول تو صبح سے شام تک دس بندوں کو فون پہ یا بیسے سناتا ہے نہ سنا لے تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ خیر ہے کہتے ہیں ایک دانا کا کول ہے کہ کتاب پڑھنا حسان ہے یا کوئی چیز پڑھنا حسان ہے اس کو حضن کرنا بہت مشکل ہے بندہ سو بندو مولانا رومی اتنی کامل ایسار والے انسان تھے کہیں انہوں نے کسی جگہ اپنا نام ہی نہیں لکھا جہاں بھی لکھا شمس تبریز لکھا اپنے مرشد کا نام حتی کہ بہت سی جگہوں پہ یہ ذکر آ گیا کہ مولانا نے خود بتایا کہ اب جب روشنی کا ذکر آ گیا چاند کا ذکر آ گیا سورج کا ذکر آ گیا تو مجھ پر واجب آیا کہ میں اپنے مرشد شمس کا ذکر بھی کروں اچھا بنتا بھی ہے بنتا اس لیے ہے کہ مولانا نے سیتی سال اپنی لائف کے تو کچھ نہیں کہا شمس تبریز کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ جو روحانی ان کو استعداد حاصل ہوئی اس کے بعد یہ نغمیں آپ کی مشام جاں مہتر کرتے ہیں میں حیران ہوں کہ اتنی حسن اور خوبصورتی سے اس نے باتیں کی جس کا کوئی جواب نہیں ہے دنیا پوری پر امپیکٹ کیا ایڈمنسٹریشن کے کئی اصول ہیں اچھا کام کرنے والے تیار کریں مفید ہوں محترام دینے والے وغیرہ وغیرہ اس کے لیے پورا ڈیوین ہوتا ہے ہر ادارے میں اس ادارے میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں لیکن انتظام پھر بھی نہیں چل رہا ان صوفیوں کے پاس کونسی انتظامی عملہ تھا کونسی دولت تھی کونسی انہوں نے ٹریننگ میڈ کیریئر یا ابتدا یا اخت کچھ بھی نہیں تھا صرف محبت کا پیغام تھا مقالمے کو اہمیت دیتے تھے اختلاف رائے کو اور خدمت کرتے تھے میں آج دوسری بار ہے کہ صاحب زیادہ سلطان احمد علی صاحب کی ایک بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے ایک کسی شہر سے دور علاقے میں ٹیلے پر ایک شیخ یا کے بس گئے ان کو نہ وہاں کی زبان آتی تھی کچھ بھی صرف دو کام آتے تھے دال پکانا اور چاول پکانا اس دال اور چاول پکانے سے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اپنے عقیدے پر پھیر لی تو ہم لوگوں کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں ان صوفیاء نے ایڈمنسٹریشن اور منیجمنٹ کا بہترین نظام دیا کہ لوگوں سے محبت کریں مختصرا ان کیوں ایک لائنر کے طور پر جو خطاب دیا جاتا ہے وہ خطاب ہے یہ عشق کو انسان کے ساتھش کو مالک کے ساتھش کو اپنے قرب جوار کی ہر چیز کے ساتھ عشق کو ہی بنیاد سمجھتے تھے مولانا رومی کا بھی یہی صورتحال ہے میں مختصرا دو چار آٹھ شیر ہیں جو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مولانا نے عشق اور محبت پر کتنا تاقید کی ہے مسلمی میں ایک جگہ ہے از محبت تلخہ شیرین شود محبت سے کڑوی چیزیں میٹھی ہو جاتی ہیں وز محبت مسحہ زرین شود اور محبت سے تانبہ سونا بن جاتا ہے از محبت دردہہ سافی شود محبت سے تلچھٹ ساف شفاف شراب بن جاتی وز محبت دردہہ شافی شود اور محبت سے دردوں کو شفا ملتی ہے از محبت خارہا گل می شود محبت سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں وز محبت سرکہا مل می شود اور محبت سے سرکہ ہے جو وہ شراب بن جاتا ہے از محبت دار تختی می شود محبت سے تختہ دار ہے جو بادشاہنا تخت بن جاتا ہے وز محبت بار بختی می شود اور محبت سے مصیبت خوش نصیبی میں بدل جاتی ہے از محبت سجن گلشن می شود اور محبت سے جیل باغ بن جاتا ہے بی محبت روز گلخن می شود اور محبت کے بغیر باغ ہے جو وہ کانٹوں بھری جھارین والا جنگل بن جاتا ہے از محبت نار نوری می شود محبت سے آگ ہے جو وہ نور بن جاتا ہے وز محبت دیوہوری می شود اور محبت سے دیوہور بن جاتا ہے خلاصہ یہ ایک لمبی نظم ہے جو اس کو آپ خود مسنوی سے پڑھ لیجئے گا اور مولانا نے عشق و محبت کو جگہ جگہ کہا ہے لیکن وضاحت کی ہے کہ عشق بر مردنہ باشد پائیدار کہ عشق ایک فناہ ہونے والے پر پائیدار نہیں ہوتا تاقید کی ہے کہ عشق را برحیو برقیوم دار کہ عشق اختیار کرنا ہے تو کسی قائم اور لافانی کے ساتھ رکھ اور عشق ان زندے گزن کو باقی است اس زندہ کا لافانی کا ایک عشق اختیار کر جس نے باقی رہنا ہے فناہ نہیں جس کو وز شراب جان فضائی ساکی است اور جو ساکی کی جان فضاء روح پرور شراب ہے حضرت سلطان باہو کا بھی دیکھیں میں چونکہ فارسی عدب کے طالب علم کی حیثیت سے یہاں پنجابی بہت ان کی ان کی بھی انہی معانی اور سفرٹ کے ساتھ چند شیر میں ارز کرتا ہوں کہ یقین دانم در ان عالم کہ لا موجود اللہ فناہ ہے اور اس کے بعد وہ باقی رہنے والا ہے لا ہے ولا موجود فالکونین لا مقصود اللہ یہ آپ اگر نام نہ لکھاؤ مجھے صاحب زدہ صاحب کے ایک بات یاد آتی ہے انہوں نے اپنا عارفین مجلے کے کہیں اوپر یہی شیر لکھے ہوئے تھے تو یہ مجید نظامی صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں مجید نظامی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ مراد حضرت سلطان باہو کے شعری لکھتے یہاں پر تو صاحب زدہ صاحب ایسے ہی ہے آپ نے انہیں فرمایا کہ یہ انہیں کی ہیں یہ کلسیکل وہ شعر آکے ہیں اور بہت خوبصورت چتے غے لا بے دستاری بے آتنہا چے غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ ہوتا بے آنہا چاہے موسیقی